جو ایک مرتبہ پڑتا ہے دس ہزار نیکیاں اس کے نامہ عمال کے اندر لکھ دی جاتی ہے دس ہزار گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں دس ہزار درجے اس کے بلند کر دی جاتے ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا اس کی بیوی کے پیٹ کے اندر حمل تھا اس کے بعد پہ ایک بزرگ اس کو دفن کر دیا جاتا ہے ایک بزرگ کا قبرستان سے گزر ہوا کیا دیکھتا ہے اس کی قبر کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد اس کا گزر ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اس پر اس کے گھر والوں سے پوچھا کیا ماجرہ ہے پہلے آگ لگی ہوئی تھی اب جنت کا باغ اس کی قبر بن چکی ہے گھر والوں نے بتایا یہ مرنے والا جب دنیا سے گیا تھا اس کے بعد اس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا بچے نے کچھ وقت کے بعد چلنا پھرنا جب شروع کیا زبان سے لڑکھراتے ہوئے الفاظ بولنا شروع کیے ماں نے اپنے بچے کی انگلی کو پکڑا پکڑنے کے بعد مرسے کے اندر لے گئی وہاں کاری قرآن کے سامنے بٹھا دیا اور کہا کہ کاری صاحب اس بچے کو قرآن سکھا دھو کہ اللہ کی لاریب کتاب سیکھنا چاہتا ہے ادھر کاری قرآن نے جب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھایا ہے اللہ نے اس مرنے والے کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب مسوم بچہ کاری قرآن کے سامنے بیٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے استاذ کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم کئی دنوں تک اس کی زبان پر بسم اللہ نہیں چڑھتا جو ہی وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے میرا رب اس کی بسم اللہ الرحمن رحیم پڑھنے کی برکت سے ماں اور باپ کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے پڑھانے والے استاد کے سارے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے یہ میرے رب کی اتنی قرآن پاک عظمت والی کتاب ہے پھر اسی پر بس نہیں جو قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کے لئے بھی سواب ہے جو قرآن پاک کو زبانی پڑھتا ہے اس کے لئے بھی سواب ہے جو نماز کے اندر پڑھتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے نوافل کے اندر پڑتا ہے اس کے لیے بھی ثواب ہے لیکن جو پڑتا ہے حافظ قرآن ہے وہ تو روانی کے ساتھ پڑتا جا رہا ہے اس کے لیے عجر و ثواب ہے ایک بزرگ آدمی ہے ایک کمزور آدمی ہے بیمار آدمی ہے ایک وہ بھی ہے جس نے قرآن کو صحیح طرح نہیں پڑا اب وہ جارے کھڑاتے ہوئے جو ہے ٹھہ ہے ٹھہر کر اٹک اٹک کر قرآن پاک کو پڑتا ہے میرے اللہ نے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ سے اس کی عظمت کو بھی بڑھا دیا اور فرمایا جو قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑتا ہے میرے رابڑے اس کے لیے دورا ثواب رکھ دیا ہے پھر قرآن پاک اللہ کی ایسی لا ریب کتاب ہے دنیا کے اندر ہزاروں کتابیں ہیں اخبارات ہیں اور مختلف کتابیں ہیں اردو کی کتاب پڑھو سائنس کی کتاب پڑھو کمیسٹری کی پڑھو بیلو جی کی پڑھو اور دنیا کی ٹیکنالوجی کی پڑھو کمپیوٹر کی پڑھو دنیا کی ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کرو کتاب کو ایک مرتبہ پڑھو گے دھبارہ پڑھنے کو جی نہیں چاہتا لیکن قرآن ایسی لا ریب کتاب ہے ایسی عظمت والی کتاب ہے قرآن کو ایک مرتبہ پڑھو مزہ اور ہے دوسری مرتبہ پڑھو مزہ اور آئے گا تیس بھی اور چوتھی مرتبہ پڑھو مزہ اور آئے گا نماز کے اندر پڑھو مزہ بڑھ کر آئے گا نوافل کے اندر تراوی کے اندر جمعے کے اندر قرآن کو پڑھتے جاؤ مزہ بڑھتا جائے گا زبانی پڑھو مزہ اور ہے ناظرے کے ساتھ پڑھو مزہ اور ہے قرآن کو پڑھتے جاؤ مزہ بڑھتا جائے گا دنیا کی کتاب کو ایک مرتبہ پڑھو دوبارہ پڑھنے کو جینی چاہتا لیکن اللہ کی لاریب کتاب قرآن پاک ایسی عظمت والی کتاب ہے اس کو پڑھتے جاؤ مذہب بڑھتا جاتا ہے پھر اسی پر بس نہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتنی عظمت مقام اور شان عطا فرمائی ہے کہ قرآن پاک جو بندہ اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے حافظ قرآن کہا جاتا ہے اور جو بندہ قرآن پاک کو ناظرہ پڑھتا ہے اس کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا آتا ہے یہاں قرآن پاک ایک تو حفظ اور ناظرہ ہے ایک وہ بھی ہے جس بیچارے کو پڑھنا نہیں آتا صرف وہ قرآن پاک کی زیارت کرتا ہے قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے ساری زندگی گزر گئی قرآن پاک کو سیکھا ہی نہیں بچپن میں نہ سیکھا جوانی میں نہ سیکھا بڑھاپے میں نے سیکھا لیکن قرآن پاک کو ناظرہ سیکھنے کے باوجود قرآن پاک کے ساتھ اس کو محبت ہے صبح کی نماز پڑھتے ہیں لوگ زبانی پڑھتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں وہ بھی شخص جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہے وہ بھی قرآن کی زیارت کرتا ہے قرآن پاک کی زیارت کر لینا بھی ثواب ہے دنیا کے اندر کوئی ایسی کتاب نہیں کہ جس کی طرف دیکھنا ثواب ہو قرآن پاک کی کفاہت کتاب ہے اللہ کی لاریب اور آخری الہامی آسمانی کتاب ہے کہ محبت کی نگاہ سے صرف دیکھ ہی لینے سے عجر و ثواب ملتا ہے ایک بندہ صبح و صبح اٹھتا ہے قرآن پاک کو محبت سے اٹھاتا ہے قرآن کو بوسا دیتا ہے سینے سے لکاتا ہے اس کی زیارت کرتا ہے دیکھنے سے بھی اس کو عجر و ثواب ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءالہ فرماتے ہیں پانچ چیزوں کی طرف دیکھنا ثواب ہے نمبر ایک بیت اللہ کو دیکھنا ثواب ہے نمبر دو زمزم کو دیکھنا ثواب ہے نمبر تین قرآن پاک کو دیکھنا ثواب ہے نمبر چار والدین کو دیکھنا ثواب ہے نمبر پانچ عالم دین کو دیکھنا ثواب ہے ان میں قرآن پاک بھی ہے کہ جس کی طرف صرف محبت کی نگاہ سے دے کہ ہی لوں عجر و ثواب ملتا ہے انڈیا کا بڑا مشہور واقع ہے وہاں ایک بستی کے اندر جو ہے ایک آدمی کا انتقال ہونے لگا جب انتقال ہونے لگا اس نے کہا جب میں مار جاؤں میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے چنانچہ منشی رحمت علی کا وہاں سے گزر ہوتا ہے اور مرنے والے نے بھی کہا تھا کہ میرا جنازہ منشی رحمت علی پڑھائے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ حضرت اس کا جنازہ پڑھاؤ حضرت جنازہ پڑھاتے ہیں قبر کے اندر خود جو ہے اتارتے ہیں میت کو جب اتار رہے تھے جب دفن کر دیا دفن کرنے کے بعد واپس گھر آتے ہیں گھر میں آ کر دیکھا جب کے اندر مرازمت کا کارڈ نہیں ہے گھر والوں سے بات کی گھر والوں نے کہا آپ تو ہمارے بڑے محسن ہیں ہمارے آدمی کا آپ نے جنازہ پڑھائے ہیں ابھی ابھی تو دفن کیا ہے قبر کو کھولتے ہیں آپ کا کارڈ نکال لیتے ہیں جب قبر کو کھولا جاتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے وہ قبر جو ہے پھولوں سے بری ہوئی ہوتی ہے اور جنت کا باگ بان چکی ہوتی ہے وہاں سے کارڈ کو اٹھایا جاتا ہے اور اوپر جو ہے مٹی ڈال دی جاتی ہے قبر کو بند کیا جاتا ہے اس کے بعد منشیر رحمت علی اس کی بیوی کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں تمہارا خامد کون سا عمل کرتا تھا جس کی وجہ سے اس کی قبر جنت کا باگ بان چکی ہے اس پر اس کی بیوی نے کہا پنتالیس سار اس کے نقاب میں آئے ہوئے ہو گئے ہیں اور اس کا عام مسلمانوں جیسے زندگی تھی عام مسلمان جیسے عمل کرتے ہیں ویسے اس کی زندگی تھی اس کا ایک کام منفرد تھا قرآن پڑا نہیں ہوا تھا قرآن والوں کے ساتھ اس کو بڑی محبت تھی اور قرآن کے ساتھ بڑی محبت تھی صبح کی نماز کے بعد جو ہے قرآن کو اٹھا لیا کرتا تھا سینے سے لگاتا تھا قرآن کا بوسہ دیتا تھا اور قرآن کو سامنے رکھ لیا کرتا تھا قرآن کی زیارت کرتا تھا اور سطروں پر انگلی پھیرتا جاتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ میرے رب یہ بھی تُو نے سچ کہا یہ بھی تُو نے سچ کہا یہ بھی تُو نے سچ کہا منشی رحمت علی اس وقت سمجھ جاتے ہیں یہ قرآن پاک کے ساتھ والا حنا محبت کی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آج اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے قرآن پاک ایسی اللہ کی لا ریب کتاب ہے دنیا کی کسی کتاب کی طرف دیکھنا سواب نہیں ہے لیکن قرآن پاک کی طرف دیکھنا سواب ہے اس قرآن پاک کی طرف دیکھنا سواب ہے ناظرہ پڑھنا سواب ہے جو اس قرآن پاک کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے حافظ قرآن جو علی فلام میم سے لے کر ون ناز تک دنیا کے ساری مشکتوں کو برداشت کرنے کے بعد اس قرآن کو سینے کے اندر محفوظ کرتا ہے اس کو حافظ قرآن کہا جاتا ہے اور حافظ قرآن کی عظمت مقام اور شان میرے رب نے اتنی بلندوں بالا کر دی اتنی عرفہ و عالی کر دی کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی حافظ قرآن کی عزت ہے عظمت ہے مقام ہے شان ہے ہم رزانہ دیکھتے ہیں مساجد کے اندر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں وزیر بھی آتے ہیں مشیر بھی آتے ہیں چودری بھی آتے ہیں دنیا والے بھی آتے ہیں بڑے بڑے مال و دولت والے بھی آتے ہیں کبھی کسی کو دیکھا کہ بادشاہ صاحب آپ مسلح رسول پر آئیں اور آ کر یہاں نماز پڑھائیں نئی بادشاہ پیشے کڑا ہوگا وزیر پیشے کڑا ہوگا مشیر پیشے کڑا ہوگا تاجر پیشے کڑا ہوگا ذمہ دار پیشے کڑا ہوگا دنیا کا مالدر پیشے کڑا ہوگا حافظ قرآن جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا گریب کا بچہ ہے اور کتنے سالوں کے اندر مشکت کو برداشت کیا اور چٹائیوں پر بیٹھ کر استادوں کی سختیوں کو برداشت کیا اور برداشت کرنے کے بعد صبحوں سے لے کر شام تک قرآن پاک کو بڑھتا ہے اور دن اور رات میں قرآن پاک کو بڑھتا ہے ساری مشکتوں کو برداشت کرتا ہے میرے رب نے اس کو عظمت مقام اور شان اتنی بلندوں بالا کر دیا کل قیامت والے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جو حساب و کتاب سے ازاد ہوں گے ان میں نمبر ایک جس نے قرآن کو یاد کیا اس کے بعد امامت کروائی دوسرے نمبر پر معزن جو اللہ کی رضا کے لئے ازان پڑتا ہے تیسرے نمبر پر وہ آدمی جو اپنے مطاحتوں سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے اپنے مالک سے بھی اچھا سلوک کرتا ہے یہ تین قسم کے لوگ کل قیامت والے دن حساب و کتاب سے ازاد ہوں گے میرے رب نے حافظ قرآن کو دنیا کے اندر عظمت یدی اس کے بعد حافظ قرآن کو جب موت آتی ہے اللہ جو ہے موت کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے اس کے بعد حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے جب حافظ قرآن کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے فرشتے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کے سینے کے اندر قرآن ہے اس کو پریشان نہ کرو اور جو ہے اللہ میرا رب جو ہے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے پھر اس کے بعد حافظِ قرآن کو جہاں نفن کیا جاتا ہے اس قبر کے چاروں طرف سات سات قبروں کو میرے رب جو ہے حافظِ قرآن کی برکت سے عذابِ قبر سے محفوظ کر لیتا ہے اس کے بعد قیامت والے دن حافظِ قرآن کی عظمت مقام اور شان واضح ہو جائے گی آج وہ خوش نصیب والدین ہیں آج وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں ہیں جن کے بچے قرآنِ پاک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں قرآنِ پاک کو سینے کے اندر محفوظ کیے ہوئے ہیں میرے رب حافظِ قرآن کے والدین کو بلائے گا ان کے سروں پر ایسا نورانی تاج رکھے گا کہ جس کی روشنی سورج اور چاند سے زیادہ ہوگی لوگ دیکھیں گے بڑا حیران ہوں گے کہ بہت بڑا تاج ہے بہت بڑا نورانی تاج ہے بہت بڑا عظمت مقام اور شان مل رہی ہے یہ کون ہے شاید نبی اور رسول ہے بتایا جائے گا کہ نبی اور رسول نہیں یہ وہ دنیا کا غریب آدمی ہے مزدور آدمی ہے جس نے دنیا کی ساری مشرکتوں کو برداشت کیا تھا ماں نے سب کچھ برداشت کیا تھا گھر کے کام کاج خود کرنا جو ہے برداشت کیے تھے ساری مشرکتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اپنے بیٹے کو حفظِ قرآن کے لئے وقف کیا تھا آج ماں باپ کو اتنی عظمت مقام اور شان مل چکی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اللہ کے کلام قرآن پاک سے محبت ہے یہ دنیا کی وقت اور ویلیو اس کے نزدیک کیا ہے یہ دنیا کا مال و مطا یہ پوری دنیا کی بادشاہت ایک طرف ہے ایک طرف ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنا اس دنیا سے کئی گناہ بہتر ہے ایک دہاتی جو ہے آسمان کی طرف دیکھتا ہے سیدنا سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار ہیں جاہو جلال کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ عظمت اور وقار کے ساتھ تخت جو ہے اڑھ رہا ہے تخت اڑھ رہا ہے دہاتی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کو جب دیکھتا ہے بے ساختہ زبان سے سبحان اللہ نکل جاتا ہے اس کے بعد سلیمان علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں جن کو پوری دنیا کی اللہ نے بادشاہت ادا کی پوری دنیا کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو ملی اس کے بعد جب دہاتی نے کہا سلیمان علیہ السلام کو پتا چلا اللہ نے حکومت دی تھی ہواوں کی بھی حکومت پانی کی بھی حکومت آگ کی بھی حکومت پوری دنیا کی حکومت ہمارے تو جہاں چند گروں کی حکومت آ جائے ہم اپنے آپ سے بہر ہو جاتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا کے نیچے چلو وہ دہاتی کے پاس آتے ہیں دہاتی گبرا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے شاید کوئی زبان سے گلت جملہ نکل گیا جس کی وجہ سے وقت کے بادشاہ میرے سامنے ہیں اس پر کہا اے دیہاتی تو نے کیا کہا تھا اس پر کہا میں نے سبحان اللہ کہا تھا اے مومنیر وقت کے بادشاہ اے وقت کے پیغمبر آپ کی عظمت شان و شوکت عزت جمال اور آپ کی عظمت اور مقام کو دیکھ کر میری زبان سے بے ساکتا سبحان اللہ نکل گیا تھا فرمایا اے دیہاتی تمہارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا میری پوری دنیا کی بادشاہت سے کئی گناہ بہتر ہے یہ دنیا کی بادشاہت کیا چیز ہے سبحان اللہ کی وقت اور ویلیو پوری دنیا کی بادشاہت سے کئی گناہ زیادہ ہے حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنا دیا گیا اللہ فرمائیں گے کہ حافظ قرآن قرآن کو پڑھتا جا جنت کی سیڑھیوں پہ چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح دنیا کے اندر تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا حافظ قرآن علی فیلامیم سے شروع کرے گا ونناس پر حافظ قرآن کا جنت کے اندر مقام ہوگا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے آج حافظ قرآن پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی مساجد کے اندر مسلح رسول پر کھڑے ہو کر قرآن پاک سنانے والے حافظ قرآن ان کی تھوڑی سی مشکت نہیں ہے صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ان کی توجہ قرآن پاک کے حروف اور آیتوں پر ہوتی ہے کہ یہاں رکو کرنا ہے یہاں ٹھہرنا ہے یہاں جو ہے قرآن پاک اتنا پڑنا ہے اور بڑی مشکت کے بعد حافظ قرآن یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے امت مسلمہ پر احسان ہے وگرنا وہ وہ علاقے جہاں کئی ملوں تک بھی حافظ قرآن نظر نہیں آتا ترابی پڑھنے کے لئے کوئی مقام نظر نہیں آتا کوئی مسجد نظر نہیں آتی یورپین ممالک کے اندر امریکہ کے اندر چلے جائیں لوگ گاڑیوں پر سوار ہو کر کئی کئی ملوں کا سفر کرنے کے بعد مسجد کے اندر جا کر نمار پڑھ سکتے ہیں ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ امت مسلمہ کے اندر پاکستان کے اندر حفاظ کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور علماء کی بھی بہت زیادہ تعداد موجود ہے اور علماء امت کو اور لوگوں کو رہنمائی کرنے والے علماء امت میں سے اللہ نے مفتیان کرام کی بھی بہت بڑی تعداد دے دی جو ہے عوام الناس کی رہنمائی کر رہے ہیں یہ میرے رب کا پاکستان کے اندر عوام الناس پر بہت بڑا احسان ہے اس لئے میرے رب نے قرآن کی وجہ سے عظمت مقام اور شان جو ہے بڑھا دی کیوں نہ عظمت بڑھے پھر حافظ قرآن کی میرے رب قیامت والے دن سفارش کو قبول کرے گا قیامت والے دن سفارش چلے گی حافظ قرآن کی چلے گی عالم دین کی چلے گی شہید کی چلے گی اس کی چلے گی جس کے مصوم بچے دنیا سے چلے گئے اس کے بعد دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کسی وزیر کی سفارش ہو کسی بادشاہ کی سفارش ہو دل کے اندر اتمنان ہوتا ہے کہ اس کی سفارش ہمارے پاس ہے یہاں کل قیامت والے دن میرے رب حافظ قرآن کی سفارش جب قبول کرے گا اور ایک حافظ قرآن کی سفارش کو قبول کرنے کے بعد دس جہنمی افراد کو جہنم سے نکال کر میرے رب جنت کی طرف بیج دے گا عالم دین کی سفارش قبول ہوگی ایک عالم دین ستر افراد کی سفارش کرے گا ستر افراد کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا ایک شہید ستر افراد کی سفارش کرے گا جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا اور جن کے مصوم بچے بیٹا بیٹی دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی کل اپنے ماں باپ کی سفارش کریں گے اللہ انہوں مصوم بچوں کی سفارش کو قبول کرے گا اور ماں باپ کو جنت کے اندر داخل کریں گے یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کو اتنی عظمت مقام اور شان عطا کی ہے کہ جس جس چیز کی نسبت قرآن پاک کے ساتھ ہو جاتی ہے میرے رب نے اس کو عظمت مقام اور شان عطا کر دیا امام آسم کفی رحمت اللہ بہت زیادہ قرآن پاک پڑا کرتے تھے قرآن کے ساتھ بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بڑی محبت کیا کرتے تھے قرآن کی اشاعت کے لئے بہت خرچ کیا کرتے تھے کیا ہوتا ہے اچانک امام آسم کفی رحمت اللہ کی مو سے خوشبویں آنا شروع ہو جاتی ہیں کسی نے پوچھا امام صاحب آپ کے مو سے یہ خوشبویں کیسے اس پر کہا کہ رات کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد بیسے بھی قرآن پاک کے ساتھ محبت ہے قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد رات کو جب میں سوتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب کے اندر زیارت ہوتی ہے امام آسم وہ زبان میرے قریب کرو وہ میری زبان وہ مو میرے قریب کرو جس مو کے ساتھ کوئی زبان کے ساتھ میری اللہ کی لاریب کتاب قرآن پاک کو تم پڑھتے ہو اس کے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ کے محبوب نے میری زبان کو بوسا دیا ہے جس وقت سے اللہ کے محبوب نے مو کو چوما ہے بوسا دیا ہے اس وقت سے میرے مو سے خوشبویں آ رہی ہیں خوشبویں آ رہی ہیں جس بندے کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو جائے سے پھر خوشبویں نہ آئے تو پھر کیا آئے گا یہ قرآن پاک اللہ کی لاریب کتاب ہے اور قیامت کی صبح تک باقی ساری کتابیں جو ہے بدل چکی ہیں تو رات زبور انجیر آسوانی صاحب ساری کی ساری کتابیں بدل چکی ہے لیکن قرآن پاک یہ موجزہ اور اجاز ہے قیامت کی صبح تک قرآن کو بدلنے والے خود تو بدل جائیں گے لیکن قرآن پاک کے اندر ایک بھی سے زبر اور ایک نکتے کی بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر اشارت فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ ہم نے ہی قرآن پاک کو ناظر کیا ہے ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں تورات آئی بدل گئی زبور آئی بدل گئی انجیل آئی بدل گئی آسمانی صحائفہ بدل کیے قرآن پاک کو بھی بدلنے کی کوشش کی گئی جب قرآن ناظر ہوا مشرقین مکہ نے کہا یہ تو اپنا بنایا ہوا کلام ہے لیکن جب سورت کوثر ناظر ہوئی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی کوثر اس کو بیت اللہ کے اندر لٹکا دیا گیا اور قرآن پاک نے خود چیلنج کیا مشرقین مکہ کو اگر تم کہتے ہو یہ اپنا بنایا ہوا کلام ہے تو اس جیسی ایک آیت ہی بنا کر دکھا دو آج تک کوئی بنا نہیں سکا قیامت کی صبح تک کوئی بنا نہیں سکتا اس لیے قرآن کا یہ موجزہ اور اعجاز ہے سب کچھ بدل سکتا ہے قرآن کو بدلنے والے خود بدل سکتے ہیں خود جو ہے دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن قرآن پاک کو بدلہ نہیں جا سکتا حجاج بن یوسف کا دور ہے حجاج بن یوسف اپنے دور کے اندر جو ہے عراب کا کام کروا رہا ہے حجاج بن یوسف وہ ظالم فاسق اور فاجر حکمران تھا کہ جس کی تلوار سے کئی ایک صحابہ کا خون ٹپکا تھا حجاج بن یوسف جب عراب کا کام کروا رہا تھا اس کے پاس یہودیوں کا ایک وفد آتا ہے آکر کہتا ہے کہ حجاج بن یوسف قرآن پاک پر عراب لگا رہے ہو بڑا اچھا کام کر رہے ہو قرآن پاک کے اندر سورہ کاف کے اندر ہمارے پیغمبر خزر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایک الزام ہے کہ وہ ایک بستی میں جاتی ہیں رات کے وقت لوگوں سے کھانا مانگتے ہیں لوگ جو ہے کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں صرف ایک نکتے کی کمی بیشی کے لئے درخواست لے کر آئے ہیں آپ لفظ اباؤ ہے اس کی جگہ آتاؤ کر دو ایک نکتے کی کمی بیشی کر دو حجاج بن یوسف کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ ان کو بٹھاتا ہے گھر میں جاتا ہے اور گھر سے تلوار اٹھاتا ہے تلوار اٹھانے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرتا ہے اللہ میں فاسق فاجر ضرور ہو میں گناہ گر ضرور ہو لیکن تیرے کلام کے اندر تیرا وعدہ اور حکم ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن پاک کو کوئی بدل نہیں سکتا قیامت کی صبح تک نہیں بدل سکتا حجاج بن یوسف بہر آتا ہے ان کی گردنے تن سے جھدہ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے رب کا وعدہ سچا ہے اس سے پتا چلا قیامت کی صبح تک قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا اور قرآن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا قرآن چھ سالہ بچے کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہے نبے سالہ بوڑے کے سینے کے اندر بھی محفوظ ہے قرآن کو کہاں کہاں سے ہم قتم کریں گے